پیٹرولیم سب سٹی میں موٹر سائیکل رکشہ اور آٹھ سو سی سی کی گاڑیوں کو بھی شامل کرنے کی ہدایت حکومت شدید معاشی مشکلات کے باوجود غریب عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے کوشن عمران خان کا بائیس مارچ کو منارے پاکستان میں جلسہ کرنے کا اعلان کہا کہ یہ لوگ دو ماہ سے مجھے قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں الیکشن نہ کرانے کے بہانے ڈھونڈ رہے جا رہے ہیں مجھ پر غداری سمیت چانویں مقدمہ درج ہو چکے کیس وہ کر رہے ہیں جو خود مجرم ہیں پچیس مہی کے واقعہ کے ذمہ داروں کو پنجاب میں لگا دیا گیا کل میری غیر موجود کی میں زمان پارک والے گھر کو لوٹا گیا انتخابی مہم شروع کرنے لگے تو دفعہ ایک سو چوارس لگا دی گئی شرمہ تحریک انصاف عمران خان کا ویڈیو لنک خیطہ مان پارک میں پولیس وین پر حملے کا واقعہ پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف دو اور پرچے کٹ گئے ایلیٹ فورس کی گاڑی توڑنے پر ایک سو پچاس کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا کانسٹیبل کی موٹر سائیکل توڑنے اور دھمکیوں پر بھی چالیس کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج پنجاب حکومت کا حملہ کرنے والے پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ نہر میں گرائی گئی پولیس وین کو کرین کی مدد سے نکال لیا گیا زمان پارک سے گرفتار تین طالب علم ورسہ کے سپورت پولیس گرفتار کم عمر لڑکوں کے روشن مستقبل کی خاطر کاروائی کرنے سے گریزا پولیس کی گاڑیاں بلکل وہاں سے گزریں گی اور جائیں گی عام شہری بھی وہاں سے گزریں گے بلکل کسی جگہ کو نو گو ایریا نہیں بننے دیا جائے مقدمات درج ہو گئے ہیں جو کانسٹیبل والا ہے وہ بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے وہ آپ سے شیئر کر لیا جاتا ہے جو ایلیٹ فورس کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے وہ بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے زمان پارک کو نو گو ایریا نہیں بننے دیں گے گزرشتہ رات پی ٹی اے کارکنوں نے ایلیٹ فورس کی گاڑی کو نہر میں پھینکا اہل کاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اس طرح کے پھر تشدد واقعات پر پولیس سخت ایکشن لے کی ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کا اثر کی پریس کانفرنس بولے کانسٹیبل پر تشدد اور گاڑی کو نہر میں گرانے کا مقدمہ درج ہو چکا کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے زمان پارک میں گزرشتہ روز پولیس کا گرانڈ آپریشن پولیس کی مدعیت میں تھانا ریس کورس میں واقعہ کا مقدمہ درج مقدمہ میں درشت گردی سمیت تیرہ دفعات شامل زمان پارک میں آپریشن کے دوران چھہتر ملزمان کو گرفتار کیا گیا دورانیں آپریشن اسلحہ پیٹرول کی بوتلیں پتھر و دیگر سامان برامت ہوا ایف آئی آر کا مطلب زمان پارک آپریشن میں گرفتار ایک سو دو ملزمان کا ایک روزہ جسمانی ریمان منظور عدالت کا ملزمان کو کل انصدادی دہشت گردی عدالت پیش کرنے کا حکم پولیس ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں لے کر عدالت پہنچیں گاڑی سے حاضری لگوانے کا واقعہ ملکی تاریخ میں کہیں نہیں عمران خان آئین قانون ریاست ریٹ کے ٹکڑے کر رہے ہیں کل لاہور سے اسلامباد تک اسلحہ سے لیست جتھے تھے پولیس کی گاڑیوں لوگوں کی موٹر سائیکلوں پر حملے ہوئے عدالتی ریٹ قائم نہ رہی تو گلی محلوں سے جتھے نکل کر حملہ آور ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کی پریس کانفرنس اوپوزیشن لیڈر سن اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں گزشتہ رو سیاسی کارکنوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اب عمران خان کو پرانا عمران خان نہ سمجھیں ظلم کی یارات ختم ہونے والی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سرویسز ہسپتال آمد زبان پارک میں زخمی ہونے والے افسران اور اہل کاروں کی آیادت کی آئی جی پنجاب کہتے ہیں فرائز کی ادائیگی کے دوران زخمی ہونے والے کی جرت و بہادری قابل ستائش ہے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بہترین طبی سہولیت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا پی ٹی آئی کا بودھ کو منارے پاکستان میں جلسہ کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف نے جلسے کی سیکیورٹی کلیرنس کے لیے زلائی انتظامیہ کو درخواست دے دی سیکیورٹی کلیرنس کی درخواست حماد ازر پی ٹی آئی وقلہ ونگ کی جانب سے جمع کروائی گئی زلائی انتظامیہ پہلے بھی جلسہ کے اجازت دینے سے معجلت کر چکی ہے پرویز اللہی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں ملک میں استحکام اور ترقی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی چودری پرویز اللہی سے ملاقات میں گفتگو پرویز اللہی بولے عمران خان کا آنے والی سیاست میں اہم کردار ہوگا ملکی ترقی اور استحکام کے لیے ہمیشہ مصبت رول ادا کرتے رہیں گے منافع خوروں نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی مارکٹ میں سبزیوں کی من مانے نرخوں پر فروخت جاری ادرک سات سو لحسن چار سو پیاز ایک سو بیس ٹیماتر اسی روپے کلو تک بکھنے لگے پولٹری مصنوعاتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ چکن کی قیمت میں گیارہ روپے کمی ملکی کا گوشت پانسو اکتیس روپے کلو تک فروخت ہونے لگا انڈوں کے نرخ دو روپے بڑھ گئے فی درجن کی مل دو سو اٹھائیس روپے مقرر رمضان المبارک میں چند دن باقی عوام تحال ریلیف سے محروم حکومت کی جانب سے مکمل رمضان پیکج نافذ نہ ہو سکا ملک میں مہنگائی کی شرعہ چالیس فیصد سے تجاوز کر چکی مارکٹ میں درجہ دوم کا گھی پانسو اور درجہ دوم کا ککنگ آئل پانسو چالیس روپے فی لیٹر تک دستیاب دال مسور تین سو دال چنہ دو سو اسی سفیہ چنہ تین سو روپے کلو تک فروخت لاہور میں چالیس فری آٹا تقسیم کرنے والے پوائنٹس قائم ڈابر ڈی کمیشنر رافیہ حیدر کی فری آٹا ڈسٹریبیشن پوائنٹس کے دورے ڈی سی رافیہ حیدر کہتی ہیں تحصیل رائیوڈ میں بارہ تحصیل سیٹی میں دس موڈل ٹاؤن آٹھ شالی مرسات اور کینٹ میں تین پوائنٹس قائم کر دیئے موف تاٹا کے اہل ایک فرد کو کل تین تھیلے دیا جائیں گے شہری اہل ہونے کی صورت میں ڈسٹریبیشن پوائنٹس پر تشریف لائیں اور موف تاٹے کا حصول عوام کے لیے وبال جان بن گیا حکومت کی جانب سے خصوصی پیکج کے تحت موف تاٹا لینے کے لیے شہری خواد خواتین دھکے کھانے کے بعد آٹا لینے پر مچھو